سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضا گارڈن چینل پہ جی آج میں بتانے والا ہوں جس بارے میں ہاں ہاں بھئی یہ مل گئی ہے یہ ہی تو ہمارا غلاب خراب کرنے والی یہی سونڈی ہے بڑے دنوں سے میں اس کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے ملنے رہی تھی ہمارے پودیوں کو خانہ خراب کرنے والی یہی ہے سیم اوہ بھئی یہ کوئی کلین نہیں ہے نہ کوئی ڈیزائنگ والی چیز ہے یہ وہ ظالم سونڈی ہے جو آپ کے غلابوں کو خراب کر رہی ہے تو خراب کس طریقے کر رہی ہے یہ پتہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا جتنا پتہ اس نے یہاں سے کھانا شروع کیا ہے اس کے علاوہ ابھی یہ پورے پودے کا بیڑا گھرک کرنے والی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے ابھی اس کو تلاش تو میں نے کر لیا ہے تو اس کا حال بھی کوئی نکالتے ہیں اچھا حال اس کا یہ ہے کہ ابھی اس کو یہ پورے کا پورا پودا جو ہے اس کو یہ خراب کرے گی بلکہ اس کو عمر تک خراب کر دیتی ہے جس کے اندر اس کے جرہ سین داخل ہو جائیں یہ جو آپ کو اس کے بال بال سے نظر آ رہے ہیں یہ بھئی اس کے بال نہیں ہیں ان کی شوائیں بہت تیز ہیں یہ بلکل اس طرح کے جس طرح کے یہ سمجھ لیں جیسے سوئی ہوتی ہے سوئی کی طرح یہ جس جس پتے کو پکڑتی ہیں تو یقین کریں اگر پتہ دور ہوتا ہے تو یہ انہی سے ہی کام لیتی ہے ان کو یہ پکڑ کے قریب کر لیتی ہے قریب کرنے کے بعد جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے مرتضی آپ کو کام دکھاتا ہے اوریجنل دکھاتا ہے اوریجنل ہی جو بھی میری پچر میرے پروگرام کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ اوریجنل لگی ہوتی ہے یہ آپ کو اس کا آنڈا دیا ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اس نے ایک آنڈا بھی دے دی ہے وہ بلکل پتی کے اوپر ہی پڑا ہے ابھی یہ جس طرح کے یہ اس کو کھاتی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ آنڈے دیتی جائے گی اور آنڈے دینے کے ساتھ ساتھ جو یہ یہ ہے کہ پھر اس کو مزید جب تک یہ پورے پودے کا بیڑا گھرک نہیں کر دیتی یہ اپنی جو یہ سونڈیوں کی تعدادات ہے یہ زیادہ کر دیتی ہے زیادہ کرنے کی وجہ جب یہ پھیلر جاتی ہیں تو یہ بات میرے بھائی آپ دوست میرے ذہن میں رکھیں یہ والی اگر سونڈی آپ کے پودےوں کے اوپر آ چکی ہے تو آپ بلکل اس پر فوری طور پر آپ کنٹرول کریں نیچے تھوڑی تھوڑی سی اس کی ٹانگیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی وہ والی جو کالی سی ہیں یہ انہی کے ساتھ یہ پتے کو مروڑ دیتی ہے تو جس طرح سے اس نے تقریباً یہ اس کو کھایا تو یہ ابھی اس نے اپنی تعداد کو بڑھا رہی ہے لیکن ایسا کام اس کو کرنے نہیں دیا جائے گا لیکن ایسا کام جو ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیا جائے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر اس طریقے کرے گی تو یہ سمجھ لیں اور میں دوسری آپ کو بات بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پودےوں کو جو اس کے موں کے اندر سے شوائیں نکلتی ہیں جو جس کو سا کہتے ہیں اگر فرض کریں وہ سا بھی لیتی ہیں تو اگر گار میں اگر کوئی بچہ گوم رہا ہے یا بڑا گوم رہا ہے تو اس کو تھوڑی تھوڑی سی خارش محسوس ہوگی تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے کوئی ہوا میں مسئلہ ہے کہ کیا ہے کہ خارش ہونے شروع ہو گئی ہے تو یہ جتنی زیادہ پھر پھیلرتی جائیں گی سمجھ لیں کہ یہ اتنا زیادہ نقصان کرتی جائے گی پھر ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی سنٹی ہیں تو سپرے سے مر جاتی ہیں جو ان کے انڈے رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ انڈےوں سے بچے جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں دوبارہ پھر اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے ابھی اس کے ایک اس کے ساتھ اور بھی ہے میں اس کو تلاش کر رہا ہوں وہ شیعت اسی پودے کے اندر ہے تو شیعت ہو سکتا ہے کہ اس نے آواز سن لیا کہ یہ مسٹر مرتضی مالی جو ہے یہ بڑا سخت قسم کا مالی ہے جس جگہ پر یہ ہمیں دیکھ لیتا ہے تو یہ فوری طور پر کنٹرول کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بتاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہمارا تو کامی یہ ہی ہے آپ جیسے چیزوں کا سامنا کرنا تو ہاتھ کو صاف سترے رکھ کے نہیں دکھانا ہمیں تو آپ کو پکڑنا بھی پڑے تو ہم پکڑ کے بھی دکھا دیں گے کہ یہ ہے تو برحال ابھی تو نہیں پکڑتا ہوں فیلالہ آپ کو میں چیک کرواتا ہوں کہ اس میں ابھی یہ کیا کر کیا رہی ہے اور کتنی دیر تک یہ کرے گی اور ابھی اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ قریب آ گیا ہے اگر تو پھر آپ کو میں حال بتاتا ہوں آپ نے کیا طریقہ کرنا ہے اس کو آپ نے پہلے جو ہے یہ مٹھی کا تیل اور اس کے اندر جو کولے کا پانی ہے یہ دونوں ڈال کے ڈبی میں رکھ دیں دو دن وہ پڑے رہے ہیں یہ بڑی سخت ہے یہ دیکھیں یہ اس کو بھی کٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ اگر فرد کریں اس طریقے کا ہو جائے یہ دیکھیں یہ پگڑ لیتی ہے یہ اس کا انڈا پڑے جی میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ صحیح بات ہے یہ دیکھیں کتنی اشیار ہے ابھی یہ چلنا شروع ہوگی ہے تو یہ چیز ہے آپ نے پھر کیا طریقہ کرنا ہے جی وہ کولے کا پانی جو ہے اس کے اندر مٹھی کا تیل دونوں ڈبے میں ڈال کے رکھ دیں ایک دن کے لیے وہ پڑے رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے فینٹ کرنی ہے فینٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے طریقہ یہ کر لینا ہے پھر آپ کو اس کے اندر سپریڈ ڈال کے اگر شاور ہے آپ کے پاس یا ٹینکی آپ کے پاس ہے تو وہ اسی ٹینکی کے حساب سے آپ نے پھر دبا کے سپریڈ کرنی ہے خاص طور پر غلاب کے اوپر جس چیز پر پندرہ دن کے بعد آپ اس کو سپریڈ کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چیک کرتے رہے ہیں تو اس کی جو ہے نا یہ تعداد جو ہے یہ ختم ہو جائے گی ابھی یہ دیکھیں کتنی اس نے سپیر بڑھا لی ہے اس کو پہلے میں چھیڑ نہیں رہا تھا تو ایک اس کے ساتھ دوسری اور بھی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی شاید ہو سکتا ہے یہ ادھر ہے اس نے بھی اس پتے کو پکڑا ہوا ہے لیکن یہ ابھی تھوڑی سی عمر میں چھوٹی ہے یہ بیٹھی ہے اس کی ابھی عمر تھوڑی ہے بارال مجھے یہ دیکھیں کہاں گئی یہ غیب ہوگی ہاں یہ آگئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تو غیب نہیں ہو سکتی تیرے میں پیچھے ہی رہوں گا یہ جا رہی ہے ابھی اس کی آپ سپیر دیکھ سکتے ہیں تو بارال میں اس کو جو ہے نا یہ کبھی انشاءاللہ یہ نہیں کرنے دوں گا پودیوں کی زندگی کے ساتھ اس کو میں کھیلنے نہیں دوں گا آپ لوگوں کے پاس اگر پودے پلانٹ ہیں شوق کرتے ہیں پودوں سے پیار کرتے ہیں تو یہ ایسی چیزوں سے پودیوں کو ضرور بچائیں اور اپنے بچٹ نکال کے اپنا جو ہے ان کے اوپر تھوڑی سی توجہ دے اگر آپ نے گھر میں رکھے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پودیوں کے لیے اگر کسی انسان کو بھی فرض کرے یہ اگر کاٹ لیتی ہے یا کوئی نقصان خارش کی وجہ سے بیماری بھی بڑھ سکتی ہے یہ چیزوں کا آپ نے فوکس لازمان رکھنا ہے تو آپ مرتضی مالی کو بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی آج کا میرا اتنے ٹوپک ہے تو ملتا ہوں کسی نئے پروگرام کے ساتھ